نمسکار نیوز انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ چیتنا چودری چلے رکھ کرتے ہیں خاص خبروں کی اور رامناتھ کوویند دیش کے اگلے راشترپتی بن گئے ہیں انڈی امیدوار رامناتھ کوویند نے یو پی اے کی پرتیشی میرہ کمار کو لگ بھگ تیل لاکھ چوتیس ہزار ووٹوں کے انتر سے ہرائیا کوویند کو پیسٹ دشم لاغ چھے پانچ فیزدی ووٹ حاصل ہوئے جبکہ میرہ کمار کو پیسٹ دشم لاغ چھے پانچ فیزدی ووٹ ملے کوویند دیش کے چودوے راشترپتی ہوں گے کوویند کی جیت کے اعلان کے بعد انہیں بدھائی دینے والوں کا تاتہ لگ گیا ہے ستہ پکشتے لے کر ویروہ دی دلوں کے نیتاؤں نے بدھائی سندیش بھیجے پی ایم موڈی امید شہا سمیت تمام نیتاؤں نے کوویند کو جیت کے بدھائی دی وہیں پششم مگال کی مکھے منتری ممتا بنار جی نے اینڈی اے پرتیشی رامناتھ کوویند کو ٹویٹ کیا رامناتھ کوویند جی کو بدھائی وہ ہمارے اگلے راشترپتی ہیں کیندریا ویتمنتری ارون جیٹلی نے دلی میں پردھان منتری وائی وندنا یوجنا کو اپ چاریک روپ سے شبارم کیا پردھان منتری وائی وندنا یوجنا بارس سرکار دوارا گھوشی تیک پینشن یوجنا ہے جو وشیش روپ سے ساٹھ سال سے ادھیک آیو کے ورشت ناغریکوں کے لیے ہے یہ یوجنا چار مائی دوزہ سترہ سے تین مائی دوزہ اٹھارہ تک اپلگ رہے گی پوڑو چہری کی اوپرا جیپال کرنبیدی اور راجچے سرکار کے بیچ ایک بار پھر سے ٹکراف دیکھنی کو مل رہا ہے کرنبیدی نے ٹویٹر پر کچھ اگباروں کے حصے ٹویٹ کیے ہیں جن میں کرنبیدی کی تلنا ہٹلر اور مہاکالی سے کی گئی ہے اس میں کرنبیدی کی تصویر کو ہٹلر کی طرح بنایا گیا ہے یہ پوسٹر راجچے میں کانگریس کے کارنے کرتاؤں دوارہ لگائے گئے ہیں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتینات کی گوشنا کے انورو پراجے کے سبھی جلوں میں تیز جولائی کو سانسد ایوام ویدھائک وشیش ابھیان کے تہت بی پیل پریواروں کو مفت بجلی کنیکشن کے دستاویش باٹیں گے یہ مفت بجلی کنیکشن شہر اور گاہم دونوں ہی جگہوں کے بی پیل پریواروں کو ملیں گے رام جن بھومی مددے پر سپریم کورٹ نے بی جے پی نیتا سبری مرنم سوامی کی اپیل پر جلدی سنوائی کا بھروسہ دیا ہے ایسی نے کہا ہے کہ اس مددے پر جلدی سنوائی ہوگی حالانکہ کورٹ نے کوئی تاریخ نہیں بتائی ہے کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سوامی نے ٹویٹ کر خوشی جتائی انہوں نے لکھا کہ جے شریرام گجرات میں ویدان سبحچناو سے پہلے سوبے کا سیاسی محل گرما گیا ہے راجشہ کی بڑے نیتا اور پور سی ایم شنگل سکھ واغیلہ نے اپنے برثڑے کے موقع پر بلائے گئے سمیلن میں کہا ہے کہ چوبیس گھنٹے پہلے ہی انہیں کانگریس پارٹی سے نکال دیا گیا ہے حالانکہ کانگریس کے اچھ سوٹروں نے واغیلہ کے سسپینٹ کی جانے کی بات کو غلط بتایا ہے جمہو کشمیر کے پور مکی منتری فاروق عبداللہ نے جمہو کشمیر کی سمسیا پر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے مدے پر بھارت کو امریکہ اور چین کی مدد سویکار کر لینی چاہیے ساتھ ہی کہا کہ ہم لوگ چین اور پاکستان سے یودھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری طرح ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے کانگریس پارٹی شاہول گاندھی نے پی ایم نریندر موڈی پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ کیدر سرکار کو جمہو کشمیر کی استطیح خراب کرنے کا دوشی بتاتے ہوئے کہا کہ میں کافی سمیسے کہہ رہا ہوں کہ نریندر موڈی اور راجت کی نتیوں نے جمہو کشمیر کو جلا دیا ہے ساتھ ہی کہا کہ کشمیر بھارت کا آنترک ماملہ ہے اور اس میں کسی اور دیش کا کوئی لینے دینا نہیں ہے راجت پرمک لالو پرسادی آدف کی بیٹی میسا بھارتی اور ان کے پتی کے سی اے رہے راجیش اگروال کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں راجیش اگروال کے خلاف ایڈی نے پٹیالا ہاؤس کورٹ میں چار شیر داخل کر دی ہے راجیش پر شائل کمپنیوں کے جریعے کالے سے سفید دھن کرنے کا عاروپ ہے اسی پیسے سے میسا اور شیلیش نے دلی کے پالم بیہار میں فارم نمبر 26 قریدہ تھا سککم سیکٹر میں بھارت امم چین کے بیچ جاری سینے گتی روت کے مدنظر دونوں دیشوں سے تناو کم کرنے کے لیے وارتہ کرنے کا آوان کرتے ہوئے امیرکا نے کہا ہے کہ وہ معاملے پر قریب سے نظر رکھ رہا ہے بھارت اور چین دوارہ اس سینے گتی روت کو وارتہ کے مادیم سے سلجھانے کے اچھا ظاہر کے اچانے کے ایک دن بعد واشنگٹن نے یہ بیان دیا ہے ریلائنس نے دیش کا پہلا انٹیلیجنٹ 4G فیچر فان لانچ کر دیا ہے ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمن مکیش امبانی نے کہا ہے کہ جیو کے اس فان کی ایفیکٹیو پرائزیں زیرو رہے گی وہ اس طرح ہے کہ پندرہ سو روپے دے کر یہ فان ملے گا لیکن یہ ڈیپوزٹ 3 سال بعد ریفنڈیبل رہے گا اس فان کے جریے لائف ٹائم کالنگ فری ملے گی موبائل والٹ کمپنی پی ٹی ایم نے اپنے گراہکوں کے لیے ایک نیا آفر پیش کیا ہے اس کے تحت گراہک کسی بھی پیمنٹ کے بدلے ملنے والے کیش بیک سے ڈیجیٹرل گولڈ خرید سکتے ہیں کمپنی کا یہ آفر کیول اپنے پلیٹ فارم پر ہونے والے لیندین کے کیش بیک پر ہی لاغو ہوگا یہ فیچر کل سے اپلگد ہو گیا ہے بھارت کے خلاف ٹیسٹ سری شروع ہونے سے پہلے ہی میزبان شری لنکا کو جھٹکا لگا ہے 26 جولائی سے شروع ہو رہی تین ٹیسٹ میچوں کی سریز کے پہلے ٹیسٹ میں کپتان دینیش چانڈی مل نہیں کھیلیں گے انہیں نیمونیا ہوا ہے فیلحال ان کا دوسرا ٹیسٹ بھی کھیل لاتے نہیں ہے اینجیلو میتھیوز کے کپتانی چھوڑنے کے بعد چانڈی مل کو ٹیم کے کپتانی دی گئی تھی بولیوڈ ابھی نیتری سانی لیون ما بن چکے جی ہاں سانی لیون اور ان کے پتی ڈینیل بیور نے 21 مہنے کی نیشہ کور کو گود لے لیا ہے نیشہ مہراشت کے لاتور جلے کی رہنے والی ہے بولیوڈ کے اس ہوج جوڑی نے اپنی اس بیٹی کا نام نیشہ کور بیور رکھا ہے میرے ساتھ بڑی خبر میں فیلال اتنے دیشت دنیا کی تازہ ترین خبر دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہے نیوز ایڈیا نمسکار